نمشکرہ سواگت ہے آپ کا نیوزول انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاغی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہماری ساتھ کی بات میں آج ساتھ کی بات میں نہ تو ہم آپ کو ساتھ تصویریں دکھائیں گے اور نہ ہی ساتھ خبریں بتائیں گے بلکہ آج ساتھ کی بات میں صرف ان خبروں پر چرچہ ہوگی جن سے سیدھا آپ کا سروکار ہوگا جن سے سیدھا آپ کا مطلب ہوگا تو شروعات کر لیتے ہیں اتر پردیش میں ہونے والے ویدھان سبح چنہ کے سیاسی نفع نقصان پولے کا راجنی تک دل اپنے اپنے سمیقرن بنانے میں جوٹی ہوئی ہے سوہیل دیو بھارتی سماج پارٹی کے پرموک اوم پرکاش راجبھر نے منگلوار کو یوپی بی جی پی کے پردیش ادھیاک سوطنت دیش سنگھ سے ملاقات کی ہے جس کے بعد انڈیا میں ان کی واپسی کے قیاس لگائے جا رہے ہیں ایسے میں اب سوال ہٹتا ہے کہ راجبھر کیا سو دن اویسی کا ساتھ چھوڑ کر بی جی پی کے قریبی بننے کی تیاری میں ہیں اور بھاگے داری سنکر مورچہ دوہزار بائیس کے چناف سے پہلے ہی بکھر جائے گا یوپی میں انڈیا کا کبھی حصہ رہے اوم پرکاش راجبھر کی واپسی کا تانہ بانا بی جی پی کے پردیش اپادیگ دیش شنکر سنگھ بل رہے ہیں کیونکہ دونوں ہی نیتا بلیت سے جو آتے ہیں دیش شنکر ہی راجبھر کو اپنے ساتھ لے کر سوطنت دیش سنگھ سے ملنے پہنچے تے اور دیش شنکر سنگھ نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ اوم پرکاش راجبھر کو انڈیا میں لائے چاہے کیونکہ راجنیتی میں کوئی پرمننٹ مطر یا شتروں نہیں ہوتا ہے راجبھر بتا دیں شروع سے ہی پردان مطری مودی کے ڈلے تو پچھڑے وربوں کے لیے کیے گئے کاریوں کے سمرتک رہے ہیں اور ایسے میں وہ ہمارے ساتھ دوبارہ آ سکتے ہیں اوم پرکاش راجبھر نے بھی کہا کہ اسودین اویسی اور ان کے جن ادیکار بھاگیداری مورچہ کا ابھی تک حصہ نہیں ہے اویسی نے بھی مورچے میں شامل ہونے کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے ساتھی راجبھر نے کہا ہے کہ بی جے پی اگر ان کی شرطوں کو مان لے تو وہ اینڈیے میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی اگر جاتی گت جنگرنا ساماجک نیائے سمیتی کی رپورٹ کو لاغو کر دے تو ہم پورے من کے ساتھ اینڈیے کا حصہ بن جائیں گے ویاسودین اویسی اور اوم پرکاش راجبھر لکھنوں میں بلکات کرنے سے لے کر پوروانچل تک کا دورہ بھی کر چکے ہیں ساتھی دونوں ہی نیتاؤں نے کئی بار ساتھ مل کر چنام لڑنے کی بات بھی ساروجریک روپ سے کہی ہے اور اس کے باوجود بھی اب اوم پرکاش راجبھر کا یہ کہنا کہ اصودین اویسی ابھی بھاگیداری سنکرپ مورچہ کا حصہ ہی نکھی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصودین اویسی سے اوم پرکاش راجبھر دونی بنا رہے ہیں اور بی جے پی کے ساتھ جانے کی جگت میں جھٹ گئے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اصودین اویسی نے پچھلے دنوں بہرائش کا دورہ کیا تھا جہاں انہوں نے سالار مسود گازی کی مزار پر زیارت کی تھی سالار مسود گازی اور مہارات سوہیل دیو کے بیچ یدخوا تھا اور اسی مہارات سوہیل دیو کے نام پر اوم پرکاش راجبھر نے اپنی پارٹی بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ اویسی کا مسود گازی کی مزار پر جانے کو لے کر بی جے پی نے اوم پرکاش راجبھر کو کڑ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا بی جے پی نے کہا تھا کہ جس مسلم شاشک سے مہارات سوہیل دیو سے لڑائک ہوئی اس کی مزار پر جانے والے اویسی کے ساتھ راجبھر کیسے گڑ بندن کر سکتے ہیں پتارے مسود گازی کی مزار پر جانے کے بعد سے ہی اوم پرکاش راجبھر نے اچھو دین اویسی سے دوری بنانے شروع کر دی تھی اور اسی لیے پندرہ جولائے کو اچھو دین اویسی کی پشم یوپی میں یادرہ سے اوم پرکاش راجبھر نے خود کو الگ کر لیا تھا جبکہ دونوں نیتاؤں کو ساتھ میں گازیبات، ہاپور، میرٹ، بولن شہر اور سنبھل کے پاتھی کے کارکارتاؤں سے ملکات کے ساتھ ساتھ منچ بھی ساجہ کرتے ہوئے مراد آباد میں پہنچنا تھا اور راجنیتک وشلے شگو کی مانے تو اوم پرکاش راجبھر کے بدلے مزار سے اویسی نے بھی دوری بنائی ہوئی ہے اور ایسے میں اویسی اور راجبھر دونوں ہی نیتا یوپی میں الگ الگ سیاسی رہا تلاش رکھے ہیں اویسی کا سیاسی آدھار مسلم ووٹر پر ہے تو اوم پرکاش راجبھر کا سمودائے پر ہے حالانکہ پوروانچل میں راجبھر سمودائے پر بی جی پی کی نظر ہے اور اسے ساتھنے کے لیے تمام قوایت بھی کی جا رکھی ہیں اور اسی لیے اوم پرکاش راجبھر سے انبن ہونے کے بعد بی جی پی اپنے طریقے سے آنل راجبھر اور دوسرے پچھڑوں کے نیتاؤں کے ذریعے دھیرے دھیرے نلاکوں میں پیچ بنانے میں بھی جٹی تھی لیکن پنچائی چناؤں کے نتیزے پارٹی کے ہٹ میں نکھی رہے اور ایسے میں بی جی پی اور اوم پرکاش راجبھر کے بیچ نزدیکیاں دوبارہ سے بڑھنے لگی ہیں وہیں اوم پرکاش راجبھر نے بھی پہلے مرادباد میں یوگی سرکار کے کیابینٹ منتری بھپیند سنگھ سے ملاقات کی تھی اور بی جی پی کے پردیش ادھیا سوطنت دیو سنگھ سے ملے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ راجبھر اور بی جی پی ایک بار پھر سے مل کر چناؤں لڑنے کی سمبھابنا تلاش رہے ہیں حالکہ بی جی پی اس بار ان کے ساتھ گڑ بندن کو لے کر ابھی نفع نقصان کو تول رہی ہے بتا دیں کہ دوہزار سترہ کے ودہان سبھاب چناؤں میں اوم پرکاش راجبھر نے بی جی پی کے ساتھ مل کر چناؤں لڑا تھا اور یوگی سرکار میں وہ منتری بھی بنے تھے اور اس کے بعد سے وہ لوگ سبھاب چناؤں کے بعد مائی دوہزار انیس میں یوگی سرکار سے باہر کیے گئے تھے اور انہوں نے بی جی پی کے خلاف مورچہ بھی کھول رکھا تھا اسی وجہ سے بی جی پی اس بار ان کے بارے میں جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی ہے اوم پرکاش راجبھر جی دے سکتے ہیں یہ کالپنک سوال ہے کہ وہ عبیسی جی کو چھوڑ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بات او سے ہے کہ سریمان اوم پرکاش راجبھر جی انڈیا کے پارٹ رہے ہیں یہ دی ان کی طرف سے کوئی پرستہ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیوں کارکموں کو سبکار کرتے ہوئے بھارت پا کے نیتیوں کو سبکار کرتے ہوئے یہ ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی پرستہ ہو آئے گا تب ہی بھارتی جنتہ پارٹی کا سمانت دیتوں کی ان سب باتوں پر بچار کریں گا تین نئے کرشی کانونوں کو لے کر ایک طرح وپکش ایک جتھوکا کیند سرکار کا ویروت کرنے کی باتیں کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اکالی اور کانگریس کے نیتا آپس میں ہی بھڑ گئے درسل بودوار کو سنسط کے بہا کرشی کانونوں کا ویروت کر رہی پور کیندری منتری ہر سمرت کور بادل سے کانگریس سانسر ربنید سنگھ بٹو کی تیکھی بحث ہوئی ہے پلے کارٹس لے کر سنسط کے بہار پردرشن کر رہی خر سمرت کور بادل اور رکالی سانسدوں کے پاس آ کر ربنید بٹو نے کہا کہ آپ کا یہ پردرشن نکلی ہے اسی دوران میڈیا بھی جھٹ گیا تھا وہاں پر اور ربنید کور بٹو نے کہا کہ ان کا یہ پردرشن نکلی ہے انہوں نے خود سنسط سے اس بل کو پارت کر آیا ہے اور تب یہ منتری تھی بتا دے اس کے بعد پچ سے استیفہ دیا جب جنتہ میں ویروت شروع ہوا گیا تھا ان کی اس ٹپنی پر ہر سمرت کور نے کہا کہ میں منتری نہیں تھی اس پر ربنید بٹو نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں ہر سمرت کور نے کہا کہ ہم نے پچ سے استیفہ دے دیا تھا اور اس پر ربنید نے کہا کہ آپ نے منتری رہتے ہوئے کوئی ویروت نہیں کیا بل پاس ہو گیا اور کچھ نہیں آپ نے کہا پھر گھر آ کر استیفہ دے دیا ہر سمرت کور بادل نے کہا کہ آپ کے بھاگنے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا بادل نے کہا کہ راحل گانڈی نے سنسط چھوڑ دی اور کانگریس کے ووک آؤٹ کی وجہ سے بل پاس ہوئے تھے روانیت سنگھ بٹو نے کہا کہ یہ لوگ ٹرامر کر رہے ہیں پوری طرح سے جھوٹے ہیں یہ لوگ وہیں بل پارت ہونے کے دو مہینے بعد تک سکویر سنگھ بادل اور پرکاس سنگھ بادل گائب رہے تھے اور یہی نہیں کہ اندر سرکار کے خلاف وپکشی ایکتہ کی بجائے آپس میں اولجنے کے سوال پر بٹو نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم کیسی ایکتہ کریں انہی لوگوں نے تو سنسط میں بل پارت کرائے تھے اور اب ویروت کا روز ڈراما کرتے ہیں حالکہ پنجاب کی راجنیتی میں اکالی دل اور کانگریس کے بیچ سیدھی مقابلہ ہمیشہ رہتا ہے اور دونوں راجے میں ایک دوسرے کے پرتیدوندی بھی رہتے ہیں زرہ آپ بھی دیکھ لیجے دونوں نتاؤں کے بیچ کس طرح یہ زبانیز جنگ ہوئی ہے یہ نکلی ہے یہ بل پاس کروائے ہیں انہوں نے کیبنٹ میں بلکل گلت پارلیمنٹ سے آپ بلکل نہیں چلایا بلکل نہیں تھی آپ بھاگے کی نہیں بھاگے بلکل نہیں تھی کیبنٹ سے ستیفہ دے کے بھاگ کے آئے ستیفہ سرکار بلکل بنجاب میں رد کیا جدو بل پاس ہوئے کیبنٹ دے بچ بٹھے سی ایک بار بھی انہوں نے اولٹنی بولے کیبنٹ منتری ہوکے سیفہ بل پاس ہونے کے بعد گھر جا کے سیفہ دیا روج ڈرامہ کرتے ہیں کیبنٹ کے منتری تھے جس دن یہ بل پاس ہوا ہے کرو ان سے پوچھے ان سے پوچھے راہول گاندی کہا تھے جب کسان کے بل لگائی تھے راہول گاندی سونیا گاندی کہا تھے اور پھر یہ پارٹی باہر واک آؤٹ کر کے یہ پارٹی نے واک آؤٹ کر کے کسان کے بل پاس کرنے میں مدد کری آج بھی اپنی پارٹی کو کٹھا کر کے دو آمینے بڑے بادل صاحب چھوٹے بادل صاحب آج کتھے نے پانچ دین بادل صاحب ہوگے کالی زال دے پر دہان نے اور گائب نے گائب نے پانچ کیا ہاں پر وہ چھوٹے نے ہے جب آپ کی کہتے گا کچھو منترین کیا نہیں کیا نہیں ہے اور ڈرامان کرتے ہیں ایا میں کسان کو coinge کرتا ہے بدل پاس کرنا لیں एہDRمhou کرتے ہیںBRAT groceries ڈر Assistant می 기억 پانپ cent ocurra ڈرال د گائب وارنسی میں گنگا ندی کا جوڑ سر لگاتار بڑھ رہا ہے گنگا کی افنائی لہروں نے گھات کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے حریش چندر گھات کے بھی گنگا کے پانی سے سروبر ہو جانے کی وجہ سے بتا دے انتیم سنسکار کرنے پہنچ رہے لوگ گلیوں میں ہی شفدہ کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں اس سے نہ کیول شف گیاتریوں بلکہ علاقے کے لوگوں کو بھی کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آلم یہ ہو گیا ہے کہ گلیوں میں شفدہ کے دھوے اور راک سے بچنے کے لیے لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیوں کو بھی ایٹ سے چنوا کر بند کرا دیا ہے ایسی مانتہ ہے کہ موکش نگری کاشی میں پنچتت میں ویلین ہونے سے ماتر سے ہی موکش کی پرابتی ہو جاتی ہے اور اس مانتہ میں کاشی کے شمشان کی اہم بھومی کا بھی ہے لیکن بار کی وجہ سے شفدہ شمشان پر نہیں بلکہ گلیوں میں کیے جا رہے ہیں یہاں دور دراج کے علاقوں سے موکش کی کامنا کے ساتھ لوگ شب لے کر پہنچتے ہیں اور شب لے کر پہنچ رہے لوگ گلی میں ہی شفدہ کرنے کو مجبور ہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے انتیم سنسکار سے سنبھدد کرم کانٹ کرنے میں بھی لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے شب لے کر گھات پہنچے وارنسی کے ہی گوپال پرساد یادف کب کہنا ہے کہ گلی میں شفدہ کرنا پڑ رہا ہے وہیں پردھان منطری کا سنسدی شیط رکھونے کے باوجود حریش چندر گھات پر کوئی بھی ویوستہ نہیں بڑی ہے بار سے بچنے کے لیے گھات کنارے ہی اچائی پر ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ گلیوں میں شفدہ ہونے کے چلتے علاقائی لوگوں کو بھی دھوئے اور راک سے کافی دکتے ہو رہی ہیں حریش چندر گھات جل مگر ہونے کی وجہ سے گلی میں شفدہ کرنے کے لیے لوگوں کو خنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے بیہار کے رہتاز سے آئے بزرگ یادف نے کہا ہے کہ نراش ویقت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیسے بھی پورے لگ گئے اور گلی میں شفدہ کے لیے دو خنٹ انتظار بھی انہیں کرنا پڑا اور شفدہ والی گلی میں ہی رہنے والے گنجن چودری نے تو دھوئیں اور اڑتی راک سے بچنے کے لیے اپنے مکان کی کھڑکیوں تک کو چنوا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا وہ ہر سال کرتے ہیں اور شفدہ کرنے والے پون چودری نے بتایا کہ گھات ڈوب جانے کی وجہ سے گلی میں ہی شفدہ کرنا پڑ رہا ہے ایسا ہر سال بار کے دنوں میں خوتہ چلایا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے چلتے سب سے زیادہ دکت گلی میں رہنے والے پریواروں کو ہوتی ہے دراصل سرکار کی اور سے ہر سال بار کے سمیے میں آشواشن ہی دیا جاتا ہے لیکن شمشان خات پر شفدہ کے لیے اچھائی پر پلیٹ فارم بنایا جائے گا یہ کہا جاتا ہے پرساشن کی طرف سے لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے تصویریں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے بار آنے کی وجہ سے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالاکہ بارنسی بتا دے پردھان منتری نریند مودی کا سنسدی شیطر بھی ہے یہ تصویریں انہی کے سنسدی شیطر سے جب آتی ہیں تو ضرور لوگوں کے من میں نراشہ ہوتی ہے اور لوگوں کو تمام دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ میڈیا اور ماتوں سے بھی دیکھتے ہیں حصے میں سارے گھاٹوں اپنا گھاٹ جو ہے سم پر ٹوب گیا ہے اور آج جو سو جلا جا رہے ہیں وہ گلیوں میں جلا جا رہے ہیں اس سے بھی بہت دوس پروبہ پڑ رہا ہے جو ہماری سانسکتی جو ہماری سو مگر کا گھاٹ ہے وہاں پہ جلتے ہیں اور اتنی زیادہ بار ہوگی اتنی بیوستہ خراب ہو گئی کہ آج جو ہے سو گلیوں میں جل لے ہیں مچواروں تو اس میں سب سے دینیس کی تھی ہے مچواروں کو بیٹھاریوں کو سب کی بہت دینیس کی مچواروں کو بیٹھارے کھانا کھانے کے لیے آپ مر رہے ہیں وہ دو یاد بیٹھ سے جب سے پرونا ہوا ہے تب سے وہ بیٹھارے مر رہے ہیں اور ان کا کوئی سنچانہ پوری طرح سے برباد ہو گیا ہے مارانسی میں اس طرح گنگا اپن کے اپن کے اپنے کے ساتھ ہے گنگا لوگ کے اپن ہونے کے ویسے گنگا کے تطورتی چھیتروں میں عام لوگوں کے جیون اور سب سے دکھائی دے رہا ہے وہیں دوسری اور ملہوں کے بھی آفات آگئی ہے ملہوں کے جیون اپن کے آفات آنے کے ساتھ ہے مارانسی کے مرڈھنڈی کا گھاٹ پہ جہاں پہ انتیم سنسکار سوگ کی آتے ہیں انتیم سنسکار کرنے والوں کے بھی کامی پرشانے کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کے بڑھاؤ کے اس وجہ سے جہاں گھاٹوں پہ جلانے والے ستھان دوسری اور گھاٹوں کے گلیوں میں انتیم سنسکاروں کی پتیا کرائی جا رہی ہے ورانسی سے بھرمیندر پانڈے ٹوکیو میں جاری اولمپک میں آج ہندوستان کے پاس اتحاس رچنے کا موقع تھا مہیلہ ہاکی ٹیم کی سیمی فائنل میں ارجنٹینہ کے ساتھ بھیڑن تھوئی لیکن بھارتی مہیلہ ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں ارجنٹینہ سے دو ایک سے ہار گئی ٹیم نے اس میچ میں کافی اچھا پردرشن کیا لیکن جیت حاصل نہیں کر سکی اس اولمپک میں بھارتیہ ٹیم نے سیمی فائنل میں جگہ بنا کر اتحاس رچ دیا تھا لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کی ٹیم کی بیچیوں کے بارے میں جنہوں نے اتحاس رچا ہے اور اب وہ کانسی پردک جیتنے کے لیے پھر سے مقابلہ کھیلیں گے یہ رپورٹ دیکھئے ٹوکیو اولمپک میں بھارتیہ ٹیم کافی اچھا پردرشن کر رہی ہے کوارٹر فائنل مقابلے میں بھارتے ٹیم نے سب سے بڑا اولت فیر کرتے ہوئے آسٹریلیا کو مات دی اور سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی سیمی فائنل میں پہنچتے ہی مہیلہ ہاکی ٹیم نے اتحاس رشتیا حالکہ ایسا پہلی بار ہوگا کہ مہیلہ ہاکی ٹیم کے خاتے میں اولمپک کا گولڈ یا پھر سلو میڈل ہوگا بھارت کی یہ سولہ بیٹیاں رچ رہی ہیں تیہاز رانی رامپال ٹیم انڈیا کی کپتان رانی رامپال ہریانہ کے شہاباد سیادی ہیں چھوبر سال کی رانی فارورڈ پوزیشن پر کھیلتی ہیں اور دیش کی امیدوں کا بھار ان پر کھیٹی کا ہوا ہے ایک دشک سے زیادہ سے خوکی کھیل رہی رانی جونیر ورلڈ کپ ایشن کپ میں اپنا جلوہ دکھا جبی ہیں نیہا گویل ہریانہ کے سونیپت کی رہنے والی نیہا میڈ پیلڈر پوزیشن پر کھیلتی ہیں چوبیس سال کی نیہا نے کبھی سائیکل فیکٹری میں کام کیا ہے اور اب ان کے پاس دیش کے لیے سونا جیتنے کا موقع ہے نکی پردھان ستائیس سال کی نکی جھارکنڈ کے ہیسل سراتی ہیں اور ٹیم کے مہتوکون ڈیپینڈر میں سے ایک ہے نکی سے پہلے ریو اولمپک میں بھی حصہ لے چکی ہیں نشا پارسی ہریانہ کے سونیپت کی نشا بھارتی ٹیم کی میڈ پیلڈر ہیں جنہوں نے دو سال پہلے ہی جبی کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں ٹیم میں شامل کونے کے بعد سے ہی نشا ٹیم کی مہتوکون کھلاڑی ہیں لالرے میس سیامی مزورم کی رہنے والی لالرے میس سیامی صرف اکیس سال کی عمر میں دیش کی امیدوں کا بھار اٹھا رہی ہیں پاورٹ پوزیشن پہ کھیلنے والی یہ کھلاڑی شروعات میں صرف سائن بھاشا میں بات کرتی تھی کیونکہ جب وہ ٹیم میں آئی تھی تو انہیں ہندی اور انگریزی نہیں آتی تھی اور لالرے سیامی آمی اپنے راجت سے اولمپک کھیلنے والی پہلی پلئر بنی ہے شوشیلا چانو مانیپور کے امفال سے آنے والی ٹیم انڈیا کی میڈ پلڈر شوشیلا ٹیم کی سب سے سینئر پلئر میں سے ایک ہے شوشیلا ٹیم کی کپتان بھی رہ چکی ہے اور ریو اولمپک میں انہوں نے ٹیم کی اگوائی کی تھی دیپ ایک کا اوڑیسا سے آنے والی دیپ 27 سال کی ہے ٹیم انڈیا میں دیپنڈر کیپ بھومکہ میں ہے ایک کا پہلے گول کیپر بننا چاہتی تھی لیکن بعد میں انہوں نے دیپنڈر کیپ بھومکہ چنی دیپ کا یہ دوسرا اولمپک ہے سلیمہ تیتے جھاکن کی سلیمہ بھارتی ٹیم میں مٹ پلڈر ہیں اور نکسلی علاقے سے آنے والی سلیمہ کے شروعات کافی مشکل بھری رہی کھیت میں کام کر پیسہ کمانے کے بعد وہ خوکی سٹک جیت پائیں تھی اوڈیتا دوہان ہریانہ کے حسار کی اوڈیتا جو ٹیم میں دیپنڈر کی بھومکہ میں ہے ہر کسی کی نگاہیں انہیں پر ٹکی ہوئی ہیں انہوں نے پہلے اپنے پتا کی طرح ہینڈ بال کھیلنے سے شروعات کی اور بعد میں ہاکی کی اور آئیں بندنا کا ٹاریا اترپردیش کی بندنا نے اس اولمپک میں شاندار گیم کھیلا ہے بندنا کی ہیٹرک کے دم پر ہی ٹیم یہاں تک پہنچی ہے پورورڈ پوزیشن پر کھیلنے والی بندنا پردیش کی نگاہیں ہیں نونیت کور ہاکی کے گھر شہاباد سے آنے والی نونیت ان کھلاڑیوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے ریو اولمپک میں حصہ لیا تھا آسٹریلیا کے خلاف مقابلے میں نونیت نے شاندار کھیل دکھایا تھا مونکا ملک ہریانہ سے ہی آنے والی مونکا ٹیم انڈیا کی مٹ فیلڈر ہیں مونکا کے پتا چنڈگر پولیس میں اے ایس آئی ہیں اور مونون کے نام سے مشہور مونکا ٹیم انڈیا کی اور سے ایشین گیمز میں کھیل چکی ہیں گرجیت کور پنجاب کے امریسر سے آنے والی گرجیت نے ہی آسٹریلیا کے خلاف ایک ماتر پول کیا تھا جس نے سیمی فانل کا ٹکٹ پکا کیا کبھی کبڑی کھیلنے والی گرجیت نے ہاسٹل کے دنوں میں خوکیز ٹک تھامی تھی شرمیلا دیوی پاورڈ پوزیشن پر کھیلنے والی انیس سال کی شرمیلا نے دو ہزار انیس میں اپنا ڈیبیو کیا تھا امریکہ کو ہرانے میں شرمیلا کی اہم بھومی کا رہی تھی تبھی سے ہی وہ ہر کسی کی نظروں میں ہیں نوجود پور کروشیتر کی نوجود کے پتا مکینک تھے لیکن ان کی بیٹی اب ٹوکیو اولمپک میں اپنے دیش کا نام روشن کر رہی ہے میڈ فیلڈر کے طور پر کھیلنے والی نوجود ریو اولمپک میں کھیل چکی ہیں سویتا پونیا ٹیم انڈیا کی دیوار سویتا پودیش میں کون نہیں جانتا آسٹریلیا کے خلاف نو پینلٹی کونر کو جس طرح سویتا نے بچایا اس سے وہ دیش میں ہیرو بن گئی ہریانہ کی رہنے والی سویتا ٹیم انڈیا کی وائس کپٹن ہے اس اولمپک میں بھارت کی ٹیم کی شروعات کافی اچھی نہیں ہو پائی تھی پہلے میچ میں نیندر لینڈ نے ٹیم انڈیا کو پانچ ایک سماد دی پھر جرمنی نے دو شونے سے ٹیم کو خرایا گریٹ بیٹین نے ٹیم انڈیا کو چار ایک پٹکنی دی لیکن اس کے بعد بھی ٹیم انڈیا کی قسمت پلٹ گئی اور پہلے بہیلا خوکی ٹیم نے آئیلینڈ کو ایک شونے سماد دی اور اس کے بعد آئیلینڈ اپنے ایک انڈے میچ میں ہار گئی اسی کی وجہ سے بھارتی ٹیم کی اینٹری کو ٹیم میں ہو گئی لیکن کو ٹیم آسٹریلیا کو بھارت کی بیٹیوں نے ہرہ کیا بھارت نے آسٹریلیا کو ایک شونے سماد دی اور دنیا کو چوکا دیا پیورو ریپورٹ خراب کر رہی ہیں دراصل اترا خند کے نینی تال سے ایک ویڈیو ان دنوں کافی وارل ہو رہا ہے جہاں پر مہیلہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنی مہنگی لکشری کار سے اتھر کر پولیس کرمی کے ساتھ بد سلوکی کی اور اتنا ہی نہیں اسے لاکھ تک مارتی بتائے جا رہا ہے کہ لکشری کار کے شیشوں پر کالے رنگ کی فلم چڑھی ہوئی تھی جسے پولیس کرمی نے نیا منوسار ہٹانے کی لئے کہا تھا بس اسی پہ تلی تال تھانا کی ایسی راج کماری سنگ گھانیا کون سنگ سنگ کے ساتھ مال روڈ پر گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی تب یہ کالے رنگ کی مہنگ لکشری تلی تال کی طرف سے آتی ہوئی دکھائی دی پھر اسے روکا گیا اور کار چوالک سے کار گز اور لائسنس مانگا گیا کار کے شیشوں پر کالی چڑی ہوئی تھی جسے پولیس نے اتار نے اور چوالان کرانے کی لئے کہا بس اسی پر ویبات پورا شروع ہو گیا اور کار میں بیٹھے پولیس کرمیوں سے بتمیزی کرنے لگی 20 سڑک پر جم کر بوال ہوا اور موقع پر موجود کسی نے پوری ختنا کا ویڈیو بنا برکار میں بیٹھی یوفتی اور یوفک ابھدرت کرنے لگے اور انہوں نے پولیس کرمیوں کی بردی اتروانے کی دھمکی تک دے ڈالی اس کے ساتھ ہاتھ پائی اور گالی گلوچ بھی شروع کرتی تھانہ دیکش ویجے مہتا نے بتایا کہ دلی کے بسند ویہار نوازی شیوام مشرا ویویک اور سندیب کے ساتھ ہی کانپور نوازی مہیلا سمیتہ کے خلاف گالی گلوچ سرکاری کرمی کو دھمکانے اور سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کے آروپ میں مقدمہ درش کیا گیا ہے سو انواز کو بھی سبی کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور چیتاب بادنی دی ہے کہ پیچک کی طرف سے بھدتا کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی وہیں موقع پر موجود لوگوں نے ماملے کو شانت کرانے کی کافی کوشش کی جب پیچک نہیں مانے تو پولیس کرمیوں کو پتے رکھ فورس مانگ پڑی پھر سبی کو پکڑ کا پولیس تھانے لے گئی اور ان کے خلاف IPCC کی کئی دھاراو کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا ساتھی وہاں سیز بھی کر دیا گیا ہے آپ ہی دیکھ لیجے اس محلہ کی بھدر ٹپڑی کرتے ہوئے اور پورا ڈراما کرتے ہوئے یہ ویڈیو محلہ موسیقا 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 آپ دیکھتے رہیے نیوز وال انڈیا